ضروری ہیں اسی طرح اب ہمارا جو موضوع ہیں وہ ہیں جملت فعلیہ تو جملت فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ الجملت التي تبدع بالفعل عمومی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس میں الفعل ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کہوں ناما کیا ہے؟ فعل ہے نا؟ بچہ سو گیا ناما یہ فعل ماضی ہے موضار ہے فعل ماضی یعنی عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ارے وقع الحدث پھر زمان الماضی وانتہا کام گزشت زمانے میں ہو چکا ہے مکمل بھی ہو چکا ہے ناما سو گیا اتف لو کونسا؟ بچہ تو اب اس میں بھی کمپورنٹس اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح جملہ اسمیہ میں ہوتے ہیں اور ان کمپورنٹس کو بھی ان اناصر اور ارکان کو بھی جاننا ضروری ہے اگر وہ ارکان ور کمپورنٹس آپ نے جملہ فعلیہ میں پائے تو جملہ فعلیہ ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر یہ نام جو ہیں یہ فعل ہیں وغب ہیں اور اس کے بعد من قام بالفعل وہ شخص جو یہ کام کرے جو اس کام کو کرنے والا ہو جو ڈور ہو جو اس کام کو کرے من قام بالفعل جو یہ کام کرے جس کام کا ذکر ہوا مثلا ہم نے یہاں بتایا کہ بچہ سو گیا تو یہ سونے کا کام کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ شخص فائل کہلایا جاتا ہے اس شخص کو جو کام کرے جملے میں اس کو ہم فائل کہتے ہیں تو اب نام فعل اور اطفل فائل تو اس کا مطلب ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک الفعل ہوتا ہے دوسرا الفائل اور یہ فائل جو ہے یہ مرفو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مرفو اور یہاں اس کے مرفو ہونے کی علامت دمہ ہے پیش ہے دمہ ظاہرہ یہ فائل جو ہے جو کام کرنے والا ہو جملے میں یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو یہ ہوتا ہے مرفو اور یہاں یہ مرفو بی دمہ یعنی اس کے مرفو ہونے کی علامت کیا ہے پیش ہے تو اس کا مطلب ہے جملے فعلی یا جو ہے اس کا ایک بنیادی کمپونٹ جو ہیں وہ فعل ہوتا ہے وہ کام کا ذکر ہو اس کے بعد کوئی کام کرنے والا جس کو ہم فائل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فائل جس طرح ہم نے کہا نام تفلو اب آپ تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیں گے اگر میں ایک کہوں کہ کاتاب کاتاب کیا ہے یہ فعل ہے یا فعل کاتاب تلمیز تلمیز کس کو کہتے ہیں ہاں کاتاب تلمیز الدرس طالب علم نے شاگرد نے کیا لکھا سبق لکھا کاتاب کیا ہیں اس جملے میں فعل اور فعل ماضی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے یہ مبنی ہوتے they don't change ٹھیک ہے نا یہ کبھی کاتاب کاتاب نہیں بن سکتا ہے کاتاب ہمیشہ رہے گا یہ مبنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کاتاب یہ فعل ہیں کام کرنے والا درس شاگرد شاگرد کام کرنے والا ہیں تلمیز من جع بالفعل تو تلمیز جو ہیں یہ کام کرنے والا ہیں یہ کام کر رہا ہیں تو یہ کیا ہیں الفعل اور یہ فعل کیا ہوتا ہے مرفو اور مرفو کی علامت کیا ہے دم دم ظاہرہ ہے نا visible ہے نا ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں الدرس یہ کیا ہے یہ ایک اور ایک اضافی چیز ٹھیک ہے نا یہ ہے object ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں مفعول بھی اب یہاں ہمیں اور ایک بات ہم نے سمجھی مفعول بھی یعنی object من وقع علیہ فعل فائل جس پر کام کرنے والے کا کام واقع ہوا ٹھیک ہے نا جس پر کام کرنے والے کے کام کا اثر ہوا اس کو ہم مفعول کہتے ہیں object کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے منصوب اور یہاں اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے الفاتحہ الظاہرہ تو اب ہم نے اور ایک چیز سمجھ لی کہ یہ جو فعل ہوتے ہیں ان کے بھی دو قسمیں ہوتی ہیں جو ہم آگے انشاءاللہ مفصل ان پڑیں گے لیکن آپ کو تھوڑا سا ان کا تعارف دیں گے ایک ہوتا ہے الفعل اللازم کیا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے الفعل المتعدی پھر اللازم وہ فعل ہوتا ہے پھر اللازم وہ فعل ہوتا ہے لا يحتاج إلى المفعول به جس کو مفعول به کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں لِيَقْطَ مِلَ مَعْنَهُ اپنا معنی پورا کرنے کے لئے میننگ کو مکمل کرنے کے لئے مفہوم کو مکمل کرنے کے لئے اگر کسی فعل کو مفعول به کی ضرورت نہ ہو مفعول به کی ضرورت نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم جس طرح یہاں ہے نام طفلو بچہ سو گیا تو مام لکھا تم بات سمجھ میں آگئی کسی مفعول به کی ضرورت نہیں پڑ گئی ٹھیک ہے نا اب یہاں ہیں کاتاب تلمیز شاگرد نے لکھا اب کیا لکھا کیا لکھا یعنی اذا كان الفعل يحتاج إلى المفعول به اگر فعل کو مفعول به کا احتیاج ہو ضرورت ہو اس کو ہم کہتے ہیں فعل متعدی کیا کہتے ہیں ٹرنسیٹو ٹرنسیٹو اور انٹرنسیٹو ہاں تو فعل جس طرح میں کہوں گا ذہب الطالب إلى المدرس ٹھیک ہے نا تو کون سا فعل ہے یہ متعدی ہیں یا لازم ہیں اہذا فعل لازم ام متعدی ہل في هذه الجملة مفعول به مدرس ہل هل هل للمدرس مفعول به ہاں ہل للمدرس منصوب تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ للمدرس تیئے مفعول به کیا اس پر کام واقع ہوا نہیں یہ متعلق فعل ہے بات سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں یعنی اس میں کوئی مفعول بھی نہیں ہے اس میں کوئی مفعول بھی نہیں ہے تو مفعول بھی یہاں ہے ادرس قتل الولد لڑکے نے قتل کیا الحیت سام اگر میں قتل الولد ہی کہتا کہ لڑکے نے قتل کیا تو ہم نے مانا یعنی مکمل مانا نہیں سمجھا تو یہاں اب بتانا ہے کہ کس کو قتل کیا یہ مفعول بھی ہیں اور یہ منصوب ہیں تو یہ کون سا فعل ہے اس کی ہم آگے اس کے بارے میں مفصل ان پڑیں گے یہ فقط آپ کو بتانے کے لئے کہ فعل جو ہیں دو قسموں پر مبنی ہوتا ہیں لازم اور متعدی آپ مختصرا یاد رکھے لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کو مانا پورا کرنے میں مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو اور متعدی وہ ہوتا ہے جس کو مانا پورا کرنے کے لئے ایک مفعول بھی کی ضرورت ہو تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اب ہم نے یہ سمجھا کہ جملت الفعلی وہ جملہ ہوتا ہے التي تبدو بالفعل جو فعل سے شروع اور فائل سے بنتا ہیں اور بعض کیسز میں تتکون من الفعل والفائل وال مفعول بھی ٹھیک ہے نا تو بعض کئی کیسز میں ہمیں مفعول بھی کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو یہ سٹرکچر آپ کو یاد رکھنا ہے یہ سٹرکچر ٹھیک ہے نا ایسی بنا کو جب آپ ذہن میں بٹھائیں گے تو آپ جمل فعلی سمجھ جائے گا یہ جمل فعلی ہے جس میں ایک فائل ہو اور فائل مربو ہو جس میں ایک مفعول بھی بھی ہو اور مفعول بھی کیا ہو سیباش وہ منصوب ہو ٹھیک ہے نا اب تھوڑا سا آپ بعض مثالوں کو سمجھنے کی کوش کیجئے تا کہ مضمون کو سمجھنا آپ کے لئے زیادہ آسان ہو سکے ہاں اب آپ کے پاس آپ کے لئے ایک سوال ہم رکھ لیں گے وہ یہ ہے کہ حدد نوع الجملہ یعنی اب آپ جملے کی نوعیت کو بتانا ہوگا جملے کی نوعیت ویدر سینٹینس وربل اور نومینل ٹھیک ہے نا اب آپ کو بہت ساری ویریٹی آف سینٹینس آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس میں سے آپ کو پھر تحدید کرنی ہے کہ کون سا جملہ اسمیہ ہے اور کون سا جملہ فعلیہ ہے حدد نوع الجملہ فیما یلی کیا ہے ایک جملہ ہے فاوعد علم کسیر کسیرہ تو مجھے بتائیے کون سا جملہ ہے جملت اسمیہ تو اس میں مبتدہ کہاں ہے فاوعد العلم علم کے بہت سارے ہوتے ہیں کسیرہ اس کی خبر تو یہ فاوعد العلم اچھا میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر ناکیرہ ہو فیال اگر اسم ناکیرہ ہو تو وہ معخر ہوتا ہے بعض معین شروط کے ساتھ تو یہاں اس پہ علف لا نہیں ہے تو یہاں کیا معاملہ ہے کیا معرفہ یا ناکیرہ ہیں فوائد ہاں بتائیے کیا فوائد اس جملے میں معارفہ ہیں یا ناکیرہ ہیں قد عرف نہ اقسم المعارف پھر درس سابق ہے سابق درس میں ہم نے انواع المعارف پڑی اب آپ کے نزدیک ناکیرہ ہیں یا معارفہ ہیں جواز بتائیے اور کوش کیجئے ہاں یہ ناکیرہ ہیں معارفہ ہیں اصل میں ہم نے بتایا ہیں کہ جب کوئی مضاف مضاف علیہ اس کا معارفہ ہو جب کوئی اسم مضاف علی معارفہ ہو کسی معارفہ اسم کا مضاف ہو تو وہ خود بخود کیا بن جاتا ہے معارفہ یہ ہم نے پڑا ہے تو فوائد کیا ہے کیونکہ اس کا مضاف علیہ یہ معارفہ ہے العلم جب اس کا مضاف بن جائے تو یہ خود بخود کیا بن جاتا ہے تو اس لئے معارفہ ہے تو اس کا جملے کے ابتدا میں آنا صحیح ہے بات سمجھ میں آتی ہی نہیں فوائد العلم کثیرات ترقیب اضافی ہے نا تو ترقیب اضافی کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے مبتدا اور کثیرات اس کی کیا ہے خبر کونسا جملہ ہے اچھا اگر میں کہوں آپ کو ابو کیا راجل کریم آپ کے والد صاحب ایک شریف آدمی ہے ٹھیک ہے نا تو کونسا جملہ ہے کیوں ابو کا یہ ابو کیا ہے یہ اسم ہے معرفہ کیوں ہے مضاف کی وجہ سے کیونکہ اس کا مضاف علیہ ہی کیا ہے یہ معرفہ ہے کاف ہے نا تو ابو کا کون سی ترقیب ہے ترقیب اضافی آپ کے والد صاحب اب اس کے بارے میں جو ہم بتائیں گے وہ اس کی خبر ہیں راجلون اس کی خبر ہیں وہ ایک آدمی ہیں کیسے آدمی ہیں کریم تو کریم صفت ہیں رجلون کی یا نعت ہیں رجلون کی ٹھیک ہے نا تو یہ نعت منعود کے طور پر خبر ہیں ابو کا جو کی ایک مبتدہ ہے تو جملت اسمی تو اسی طرح اور ایک جملہ ہے احترم والدائی کا شباش اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے والدین کا احترام کیجئے احترم والدائی کا یہ کن سا جملہ ہے کیوں یہ کس سے شروع ہوتا ہے فیل سے کون سا فیل ہے جو سے شروع ہوا یہ فیال ماضی ہے فیال عمر ہے یا فیال موزار ہے کون سا فیال ہے آئیو الفیال هذا اذکر نوع الفیال عمر امپریٹو ہے نا ہم حکم لگا رہے ہیں نا بھئی احترم احترام کرو اچھا اس کا فائل کہاں پہ ہے این الفائل اگر یہ جملت الفیالیہ ہے فائن الفائل فی هیدیہ الجملہ حددو کہاں پہ ہے احترم والدائی کا این الفائل ہاں کون سا ہے وہ وہ کیا ہے انتا یعنی احترم انتا آپ احترام کرو آپ وہ انتا جو ہیں فوالفائل وہ مزمر ہیں اس میں ٹھیک ہے نا یعنی احترم انتا آپ کرو آپ احترام تو وہ فائل ہیں کس کو والدائی یہ کیا بن گیا والدائی مفعول بھی جملے فیالیہ میں خبر کہاں ہوتی ہیں کیا بن گیا مفعول بھی تو والدائی یہ مفعول بھی ہے نا تو یہاں یہ والدائی یہ منصوب ہیں یا مرفوع ہیں منصوب ہے نا تو علامت و نصب کیا ہیں بھئی یہاں پہ حرفی ایراب ہے والدائی کا مرفوع کیا ہیں منصوب سمجھایا والدان والدین ہے نا وہ نون کا حضف ہونا آپ کو پتا ہے مضاف کی وجہ سے نون بھی حضف ہوتا ہے اچھا اچھا اسی طرح الْتَحَمَ الْجَيْعُ اَتْعَامَ الْجَيْعُ اَتْعَامَ جی بھئی الْتَحَمَ جلدی جلدی کھانا کوئی بھی چیز جلدی جلدی کھا لینا اِلْتَحَمَ الْجَيْعُ یعنی جو بھوکا انسان ہوتا ہے اس نے جلدی جلدی میں کھایا کیا اَتْعَامَ اب مجھے بتائے اُذْكُرْ نَوْعَ الْجُمْلَةِ فِعَلِيَّةِ لِعَنَّ اِبْتَعَدَتِ الْجُمْلَةِ تو بِالْفِعَل وَمَا هُوَ الْفِعَلْ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ اِلْتَحَمَ یَلْتَحِمُ تو یہ فیعل ہیں جملے فیعل یہ ہے اور یہ جایعُ کیا ہیں فائل ہیں اچھا یہ جایعُ ہیں یا جاعِعَ جاعِعُ تو طعام کیا ہیں مفعول یہ مفعول بھی ہی منصوب ہیں تو کون سا جملہ ہے اگر کوئی یہ پیڑے گا اِلْتَحَمَ الْجَائِعَ اَتْعَامُ تو جملے کی نوعیت بدلے گی تو اس کا مطلب ہے کھانے نے ہی بھوکے کو کھا لیا ٹھیک ہے نا سیٹیٹس جو ہیں وہ چینج ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح کون سا جملہ ہے اَكَلَ الْطِفْلُ اَتْعَامُ اچھا کون سا جملہ ہے جملتن اچھا میں یہ جملہ لکھوں گا آپ کو پڑھنا ہے شَقِّلُوا ہاتھی الجملہ آپ کو شکل دینی ہے حرکت یوں اچھا میں ایسے ہی لکھوں گا ٹھیک ہے نا کیفا تقرؤون هذه الجملہ نام بصوت عال يسعد رجل زَوْجَتَهُ زَوْجَتَهُ مَفْعُول مَنِسَعِدْ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَنْ يُسَعِدُ مدد کون کر رہا ہے تو کیا ہے یہ فائل کام کرنے والا انہیں کس کی مدد کی زَوْجَتَهُ زَوْجَتَ یہ مفْعُول بِهِ زَوْجَتَهُ تو یہ ابجیکٹ ہے تو منصوب آئے گا اس لئے زَوْجَتُهُ پڑھنا صحیح نہیں ہے سمجھایا اچھا يَقُودُ أَسَّائِقُ الْحَافِلَةَ يَقُودُ أَسَّائِقُ الْحَافِلَةَ کون سا جملہ ہے اچھا اگر میں پڑھوں يَقُودُ أَسَّائِقَ الْحَافِلَةُ صحیح پڑھا میں نے تو اپھائینا اختعت فِي هَذِهِ الْجُمْلَةَ صحح ہونی مجھے صحیح کرو تسحیح کرو میری يَقُودُ سَائِقُ الْحَافِلَةَ سائق کس کو کہتے ہیں ڈرائیور کو کیا کرتا ہے وہ گاڑی بس چلاتا ہے نا تو بس جو ہیں اس پر کام واقع ہوا فائل کا تو وہ مفہول بھی ہی ہیں تو هَذِهِ هِيَ الْجُمْلَةُ فِعَلِيَّةُ تو ہم نے یہ بتایا کہ جملے فائلیہ جو ہیں تبدع بالفعل کی یہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعض ارکان ہیں ایک الفعل ایک ورپ اور اس کے ساتھ ساتھ الفائل اور کئی سارے کیسز میں المفعول بھی سے بھی معنی مکمل ہوتا ہے تو یہ سٹرکچر ہیں جملت الفعلیہ کی اقول قولی هذا استغفروا اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات فاستغفروہ انہو هو الگفور الرحیم